پرانی مجید کی آیت کے ترجمے سے پہلے آپ یہ بنیادی چیز سمجھ لیں کہ جو بھی شخص اس دور میں دعوت اللہ کا کام کرے گا اس کو سب سے پہلے چار چیزوں کو سمجھنا ہے اس میں سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ دوسری بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین کی زندگی تیسری بات تابعین اور چوتھی بات تابعین یعنی جو ہمارے احرے اصلاف اور بزرگ ہیں اچھا یہ چاروں باتیں جو ہیں یہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے بعد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تبلیغ تھا یا طرز انداز تھا اس کا مرکز تو قرآن مجید تھا محور قرآن مجید تھا لیکن اصل اس میں کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات اثر کا تھا اپنی ذات کا تھا جس طرح کہ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا تو انہوں نے یہ کہا کہ جربنا کا مراراں ما وجدنا کا اللہ صادقاً امینہ ہم نے آپ کو بار بار آزمائیا ہم نے آپ کو صرف صادق اور امین ہی پایا اور کچھ نہیں پایا سبانا سبانا